کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب پاکستان کا بٹوارہ ہوا تھا فورٹی سیون کے اندر انڈیا سے تو قائد آزم کا جو اجنڈا تھا وہ شاید دین کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ وہ شاید کچھ لوگوں کے ان کے زمیداروں ہوں چاہے وہ فیکٹری والے ہوں ان کی انڈسٹریز کو پروٹیک کرنے کے لیتا اور ہم سب فیٹ اکمپلی ساتھ آگئے ہیں اور ایک بحث یہ بھی پیش کی جاتی ہے بہت دفعہ کہ اگر پاکستان اور انڈیا ایک رہتے تو شاید مسلم امت کے لیے اوورال ایک بڑی سٹرانگ نیشن بن سکتی تھی نہیں یہ بالکل نانسینس بات ہے ایسے نہیں تھا ہونا کبھی بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ہندو ہم سے تداد میں ڈبل ہیں ایسی تو یہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نانسینس باتیں کر رہے ہیں اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا تھا تداد تو ابھی بھی ان کی ہم سے زیادہ ہے نوے گروڑ سے زیادہ ہے عرب پہنچ گیاں وہ اگر آپ کہنا اس بٹوارے کی وجہ سے ہوئے تو مجھے یہ بتائیں یہ بنگلہ دیش اوپر کیوں چلا گیا ہے اس میں میری اپنی ذاتی رہے ہیں جو تھوڑا سا دین کی بحث سے ہٹ کیا ہے لیکن انفرچنیٹلی یہ جو پورا خطہ ہے پرشیہ سے شروع ہو کے بنگلہ دیش کے ٹپ سورینڈ تک اور اوپر چائنے تک جاتے ہیں اس کے اندر قومیت بہت زیادہ ہے اور قومیت سپرسیڈ کر جاتی ہے دین کو یہاں پہ بنگلہ دیش کے کیس کے اندر ان کی قومیت سملر ہے اکروس بورڈ اور ان کو یکجیتی کرنے میں آسانی ہوئی اگر ہم پنجاب کا کمپیزن کریں باقی صوبوں سے تو یہاں پہ قومیت نے ہمیں جوڑ کے ایک صوبہ تھوڑا وہ فیر کیا ہم نے انفیر کیا وہ سپرٹ بحث ہے لیکن صوبہ ریلیٹیولی بہتر بان گیا اوہ میرے بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ آپ کا ایک ہی ہے وہ یہاں کوئی سسٹم نہیں پڑھنے دیتے ہیں بس وہ اگر لائن کے اوپر آ جائیں آپ کا ملک بھی اٹھے گا وہ خود کام کر نہیں سکتے کوئی کرنے ہی کوشش کرتا ہے اسے کرنے نہیں دیتے اور پھر کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ فیل ہو گئے ہیں بھئی فیل تو انہوں نے ہونا ہے آپ ان کو کبھی کسی ایک سمبلی نے بھی کوئی انسانوں کی تنا ٹائم پورا کیا ہے نہیں سر یہ مسئلہ ایک ہی ہے یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں اور آندھا بھی کہوں گا ڈنگے کی چوٹ پہ کہوں گا مسئلہ ایک ہی ہے حال تو میں نے بتا دیا یہ پانچ سو سال تک مجھے نہیں کوئی نظر آ رہا بلکل نظر نہیں آ رہا اس کی بجاہ ہے ہمارے جینز بدل دیا ہیں بلکل ڈین نے بدل دیا ہم لوگ اس سے باہر سوچ ہی نہیں سکتے آپ نے ڈبے میں بند ہو گئے میرے جیسے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں باقی تو سارے جو ہیں وہ جڑ ہیں ان کو تو انہوں نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ دیکھیں جی یہ سیاست دان فیل ہوتے ہیں اس لیے ہمیں آنا پڑتا ہے یہ نہیں بتاتے کہ ہماری بدل سے فیل ہوتے ہیں ہم نے کسی سیاست دان کو کبھی چلنے نہیں دیا ہم عدلیہ کو اب انفلوس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ مسئلہ یہی ہے لیکن اس کو کتن کو یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی عمران خان صاحب کے جنڈے کو سپورٹ کر رہا ہوں یا نواز شریف صاحب کے جنڈے کو سپورٹ کر رہا ہوں یہ سب لوگ یہ بھی ان کے آلیکار ہیں یہ جب تک بیچ میں رہتے ہیں نا تو یہ لوگ بھی اسی طرح ڈکٹیٹر بنے ہوتے ہیں جب بائی نکلتے ہیں تو کسی کو ووٹ کو عزت دو یاد آ جاتی ہے کسی کو یاد آتا ہے کہ جی میں فوج کے خلاف جیاد کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جب یہ ساتھ ہوتے ہیں بینیفیشری ہوتے ہیں سسٹم کے تو یہ مسئلہ بھائی ایک ہے یہ ان بڑوں کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے مسئلہ ایک ہی ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں چال رہی یہ ہمیشہ آپ کو کوئی چورن بیچتے ہیں یہ کرپشن ہو رہی ہے انڈیا میں نہیں کرپشن ہو رہی تو انڈیا کی اوپر جا رہا ہے اس لیے ہم نے بار بار کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف ایکانومی یہ دو چارٹر لکھ لیں کوئی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچے گا اور ساری پارٹیاں مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آندہ پچیس سال کے لیے یہ ایکانومی کی لائن ہوگی کوئی بھی جماعت حکومت میں آئے اس کو کانٹینو کرے گی اور دوسرا یہ جس طریقے سے تماشا ہوتا ہے جو عدلیہ نے دوہزار سترہ میں کیا نوازشری صاحب کے ساتھ اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے باقی جماعتوں نے پی ڈی ایم نے کیا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ تماشے ختم ہو تو میں آسمہ جانگیر صاحبہ کی بات کروں گا انہیں بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ ڈیموکرسی کا پودا اکھاڑا جاتا ہے ہر دوسرے دن اور کہتے ہیں یہ بڑا نہیں ہو رہا تو بھئی اس کے بعد دوبارہ اس کو کریں گے تو پھر ٹی نوٹ سٹارٹ دوبارہ سے ہو جاتا ہے ہمارا ٹی نوٹ کے اوپر سب کچھ کھڑا ہے اور اگر ابھی بھی ہم یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے تو یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا میں نے آپ کو بڑی امانداری سے اپنی رائے بتائی ہے میں پوری امانداری کے ساتھ اور گرینسٹرومنگ کے بعد ارزلٹ پہ پہنچوں کہ پاکستان کا کوئی علاج نہیں ہے جب تک یہ لوگ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے یعنی کہ پانچ سو سال کے لیے قبلہ درست کیے بغیرہ پانچ سو سال بعد بھی نہیں ہونا بات یہ ہے جب آپ سٹارٹ ہی نہیں لیں گے ہم نے سٹارٹ کہاں لیا ہے دوسری بات دو وقت کی روٹی ہمارے لیے مشکل ہوئی ہوئی ہے پاکستان کے اوپر فٹن نہیں بیٹھتا ایسی ہے اس طرح کی صورتحال میں اگر آپ کو کوئی فرنچ ریولیشن کی بات بتاتا ہے آپ کو لینن کی بات بتا دیتا ہے کوئی فلاں کی بات کرتا ہے میں نے بڑا کوشش کی کہ کہیں کوئی ہمارا موڈل فٹ ہوتا ہے کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا بھائی ہم اتنا دور جا چکے ہیں کہ ایک طبقہ اتنا اوبر چلا گیا ہے اور اس کے پاس اتنی سٹینٹ آگی ہے کہ دوسرے لوگ ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے سیدھی سی بات ہے اور اگر کرتے ہیں تو ان میں سے ایک غداری کر کے اس سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے پھر دوبارہ سے ان کو اکسیجن مل جاتی ہے اب دوبارہ مل گی اکسیجن دیکھ لیں آپ یعنی کھیل صرف یہ ہے پاکستان کے اندر کہ اپنا سعودہ بنو کسی کو نہیں کرتا کوئی یعنی وہ جو ایک تھانہ ہمارا ہے جس جو محمد علی جنہ نے جنگ لڑ کے ملک نہیں لیا تھا ایک پولٹیشن نے اپنی مینہ سے ملک بنایا تھا اور جو ان کا ویجن تھا اسے نہیں فالو کیا گیا